بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں تقریباً بارہ سال رہے پھر کفار مکہ کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر مدینہ منورہ چلے جانے کا ارادہ کر لیا مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجد حرام میں تشریف لائے بیت اللہ کی چابی عثمان شبیعہ کے پاس تھی وہ دروازے پر بیٹھا رہتا تھا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت فرمانے والے تھے دل کو بے پناہ ست پاتا ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ میں دو رکات نماز ادا کر لو اس لیے آپ نے شبیعہ سے کہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افوہ درگزر بھی اتنا ہی مشہور ہے اس کے بعد جب انہوں نے شبیعہ کو مخاطب فرمایا اے شبی تھوڑی دیر کیلئے بیت اللہ کا دروازہ کھول دے تاکہ میں اندر دو رکات نفل نماز پڑھ لوں اس نے ڈانٹ کر کہا کہ تمہیں داخلے کی ہرگز اجازت نہیں ہے تم نے باپ داداؤں کا دین چھوڑا ہے اور ہمارے بوتوں کو برا کہتے ہو واپس ہو جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا میں عبادت کرنا چاہتا ہوں دو رکات نماز پڑھنا چاہتا ہوں اس نے کہا نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے آپ جائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شبی یاد رکھ ایک وقت آنے والا ہے کہ جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے وہاں میں ہوں گا اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا اس نے کہا جاؤ ایسی باتیں بہت سنی ہیں اس وقت شبی اقتدار کے غرور میں مست تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بے کس اور بے بس ہو کر گھر سے باہر نکل رہے تھے مکہ والوں کی اکثریت تھی اقتدار تھا دولت اور قوت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ واپس چلے آئے اور سفر ہجرت فرمایا فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کفار و مشرقین گبرہ اٹھے ڈر رہے تھے کہ آج تو ہم سے ایک ایک ظلم کا گن گن کر حساب لیا جائے گا آج ہماری خیر نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا اعلان فرما دیا اور سب کو معاف کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے اور فرمایا شیبی کو بلاؤ وہ آیا کعبے کی کنجی اس کے ہاتھ میں تھی کعبے کا دروازہ کھولا آپ اس جگہ کھڑے ہو گئے جہاں شیبی بیٹھا ہوا تھا اور شیبی وہیں کھڑا ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے التجا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیبی وہ وقت یاد ہے میں نے لجاجت میں التجا کی تھی کہ مجھے دو رکعت پڑھنے کی اجازت دے دے تو نے ڈانٹ دیا تھا اس نے کہا جی ہاں یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی یاد ہے کہ میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ جس جگہ تو بیٹھا ہے اس جگہ کل میں ہوں گا اور جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ کل تو کھڑا ہوگا تو نے دیکھ لیا اس نے کہا جی ہاں دیکھ لیا بے شک میں اسی جگہ کھڑا ہوا ہوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے اور آپ اس جگہ ہیں جہاں میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تیرا کیا حشر ہونا چاہیے اس نے ایک جملہ کہا میں ایک کریم بھائی اور ایک کریم پیغمبر کے سامنے کھڑا ہوا ہوں دیکھئے شیبی نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح گستخانہ انداز اختیار کیا تھا لیکن اب جب کہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا اور چاہتے تو سر کلم کر دیتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور افوہ درگزر کا نرالہ انداز اختیار کرتے ہوئے فرمایا اے شیبی یہ قابے کی کنجی تیرے حوالے کرتا ہوں قیامت تک تیرے ہی خاندان میں رہے گی کوئی دوسرا اسے حاصل نہیں کر سکے گا آج سے تو اور تیرا خاندان قیامت تک کیلئے قابے کا متولی اور محافظ ہے میرے دوستو اسلام سچا اور بہت اچھا مذہب ہے وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی بر یہی معمول رہا کہ اپنی ذات کیلئے انہوں نے کبھی کسی دشمن سے بدلہ نہیں لیا اس لئے تم بھی دشمنوں کو معاف کرنا سیکھو اور اس کی عادت ڈالو دروت پاک پڑھیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جزاکم اللہ خیران کسیرہ